دنیا پہر میں موہم جوئی کے شوکین سیاہوں کے لیے خطرناک جگاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے تاہم کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیاحت کے لیے سب سے خطرناک کن مقامات کو قرار دیا جاتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے ہی سیاحتی مقامات کے بارے میں بتائیں گے جن کا روح کرنا دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا جاتا ہے مگر پھر بھی موہم جو سیاہ وہاں جانے سے پاس نہیں آتے نمبر ایک جیلی فش لیک ناظرین سمندروں میں تو جیلی فش تہرنے والوں کے لیے بھیانک خوف ثابت ہوتی ہے مگر پلاوں کے جسیرے ایل مالک آئیلینڈ میں واقعہ جیلی فش لیک کی گہرائی میں یہ غیر مدوقع مسررت کا بائس بن جاتی ہیں یہاں موجود گولڈن جیلی فش مختلف رنگوں میں چکمگاتی نظر آتی ہیں اور ان کا سائز ایک سکے سے لے کر فٹبال جتنا ہو سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کاٹنے یا ڈنگ مارنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی بلکہ لوگوں کے اٹھ گرد خاموشی سے دہرتی رہتی ہیں تاہم جیل میں بہت زیادہ گہرائی میں جانے سے گھریس کرنا جائیے کیونکہ وہاں خطرناک حد تک ہائیڈروجن سلفائٹ گیس پھیلی ہوئی ہے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے ناظرین جنوبی چلی میں واقعہ یہ آتیش فشاں مہم جوہی کے شوقین سیاہم کے لیے ایک لازمی مقام مانا چاہتا ہے خاص طور پر موسم گرمہ کے دوران ہزاروں افراد اس آتیش فشاں کی چوٹی تک چڑھائی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ متحرک لاوے کی جھیل کا نظارہ کیا جا سکے سردیوں میں بھی دلیر گروپس برفانی ڈلوانوں کو سر کرتے ہوئے برفانی تودوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اوپر پہنچتے ہیں ناظرین ویسے تو یہ انتہائی خوبصورت اور محسور کر دینے والا مقام ہے مگر وہاں جانے والا راستہ ضرور دہشت زدہ کر دیتا ہے رائے کوٹ پل سے شہرائے کراکروم کو خیر پات کہتے ہوئے بزریت جیپ اوپر کالے پہاڑوں کی جانے بھڑتی ہے یہ انسانی ہاتھوں سے بنا ایک ایسا راستہ ہے جس پر جیپ کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں چل سکتی اور اس راستے کو دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جیپ ٹریک کہا جاتا ہے بہت سے لوگ اس ٹریک پر جیپ کے سفر میں اپنے انہا کرتا گناہوں کی بھی معافی مانگ لیتے ہیں جو ابھی انہوں نے کرنے ہوتے ہیں ناظرین شمال مغربی چین میں واقعہ ماؤنٹ ہوشان کی چوٹیوں پر خوبصورت مندے اور سورج کی تلوع و غروب کے مناصر کسی کا بے دل جیت سکتے ہیں مگر وہاں تھکرسائی کسی کمزور دل کے مالک پر کی بس کی بات نہیں در حقیقت اس چوٹی تک پیدل ہی پہنچا جا سکتا ہے اور وہ بھی محس بارہ ان چوڑے راستے پر چل کر جس پر پیر لڑکنانے کا نتیجہ براہ راست ہزاروں فٹ میچے زمین سے ٹکرانے کی صورت بن سکتا ہے اگر جا یہاں پیدل چلنے والے راستے پر زنجیرے لگی ہوئے ہیں مگر اس شکستہ پلنما راستے میں کئی مقامات ٹوٹے ہوئے ہیں یا وہاں زمین ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں چوٹی تک حسائی کی خواہش سیکنہ افراد کی جانے لے گئی نمبر پان سنیک آئیلنڈ ناظرین اسے دنیا کا سب سے زیادہ دہشت زدہ کر دینے والا مقام بھی قرار دیا جاتا ہے کم از کم اگر آپ سامپو سے ڈرتے ہیں تو آپ کے لیے اس سے زیادہ بھیانک جزیرہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا سامپ کی تعداد چار ہزار ہے یعنی آپ ہر چھے گز کے فاصلے پر ایک سامپ کا سامنا ضرور کرتے ہیں اس نظرے پہ ناظرین صرف عام سامپ بھی نہیں بلکہ ایسے سنہرے رنگ کے وائپر سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں جن سے زیادہ زہریلا کوئی اور سامپ دنیا میں ہے ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ اس سامپ کا زہر دنیا کے دیگر حصوں میں پائے جانے والے سامپوں کے مقابلے میں تین سے پانچ گناہ زیادہ تیز اثر اور خطرناک ہوتا ہے بلکہ یہ تو انسانی گوشت کو پگھلا بھی سکتا ہے اور حیرت کی بات نہیں کہ اسی سامپ سے برازیل میں سامپ کے کاٹنے سے ہونے والی نوے فیصد ہلاکتے ہوتی ہیں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ